پاک سپیشل ایسے ملکوں کی تنظیم ایچ ایٹ کے نام سے بننی چاہیے کیونکہ ایچ حلال اور حرام میں پہلا حرف ہے اس کی مناسبت سے دونوں قسم کے پیسوں میں کوئی فرق روانہ رکھا جائے گا بلیک مانی کو وائٹ سے بدلنے کا کام عروج پر آئے کیونکہ حکومت نے سیاہ سفید کی تفریقی ختم کر دی پیسہ جس کے پاس ہے وہ کہاں سے آیا اب یہ سوال پوچھنا ضروری نہیں رہا ایک زمانہ تھا جب ملک میں بائیس خاندانوں کے پاس سارا پیسہ تھا اور باقی لوگ بس گزر اوقات کرتے تھے اس وقت حرام کے پیسے کا باس آنی پتہ چل جاتا تھا نیشنلیزیشن عوامی اور غیر عوامی حکومتوں نے بہت سے نئے امیروں کو جنم دیا جس میں سے بہت کم جائز جنم ہے اور حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں اور نائی حکومت نے اس طرح کوئی برث ریکارڈ رکھا ہوا ہے سو اس نے حرام و حلال سیاہ سفید کا جگڑا ہی ختم کر دیا سنا تھا کہ رشوت کے پیسے میں کوئی برکت نہیں ہوتی یہ بات بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غلط ثابت ہوئی اور ہم نے حرام کے پیسوں میں حرکت برکت عزت شہرت سب کچھ دیکھا چلیں یہ میت تو ٹوٹا پاکستان کے مشہور کرنسیوں میں دوسری کرنسی ہے رشوت کا پیسہ بچپن سے سنتے آئے تھے ناظرین کہ رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں لیکن بہت سے جنت کے متلاشی افراد نظریہ ضرورت کے تحت رشوت لینے اور دینے کو شاید برا نہیں سمجھتے البتہ جنت کے حصول کے لیے وہ اس کمائی میں سے کچھ خیرات ویرابی کر دیتے ہیں چھوٹی موٹی رشوت لینے والوں کی پکڑ کا مکمل انتظام موجود ہے جبکہ بڑی بڑی مچھلیوں کے لیے شاید ابھی جال تیار نہیں ہوئے اور مگر مچھوں کے ساتھ تو باقاعدہ پری یا پلی بارگینی کر کہ انہیں پھر سے پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مبادہ آبی حیات کی یہ پاکستانی نسل ختم نہ ہو جائے تو ناظرین پاکستان کی مشہور کرنسیوں میں ایک کرنسی ہے کرز کی رقم بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے کرز ہڑپ کر گئے ان میں سے جو حکومت کے حامی ہوئے انہیں نظرانداز کر دیا گیا اور جنہوں نے آڑی دکھائی ان کو فائلیں دکھا کر سیدھا کر دیا گیا باقی جو بچے وہ بیرون ملک بھاگ گئے یا اندرون ملک اندر کر دیا گئے وہ بھی خوش کہ مستقبل میں عوام سے ہمدردی کا بوٹ لے سکے ہیں بیرونی کرزوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم اسی پر خوش ہیں کہ شاید اسی طرح ہم بڑے ہو رہے ہیں تیس چالیس بلین کا کرزہ تو انیس کروڑ عوام کی توہین تھی اس لئے اس کو سو بلین سے اوپر لے جائے گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم تین چار سو بلین ڈالر کا کرزہ ہونا چاہیے کل ایک دوست نے پتے کی بات بتائی بولا اگر کرز تھوڑا ہے تو کرز لینے والے کو فکر ہونی چاہیے اور اگر کرز زیادہ ہے تو دینے والے کو فکر ہونی چاہیے سو ہماری ناکس رائے میں حکومت کو زیادہ سے زیادہ کرزہ لینا چاہیے اور لے کر مکر جانا چاہیے یہ بھائی یہ ہمارا صرف مشورہ ہے نتائش کی ہم ذمہ دار نہیں اجازت دیجئے موسیقی